تو اب ہم پہنچنے والے ہیں کازیکنڈ ٹنل کے پاس بہت ہی زبردست ٹنل بنایا ہوا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کازیکنڈ کا ٹنل یہ ہم قریب ہیں کازیکنڈ ٹنل کے پہلے یہاں پر ٹول پلازا ہے اس کے بعد ہم ٹنل میں پہنچیں گے یہ کازیکنڈ کا ایریا ہے تو بڑی مشکل سے اس جگہ تب پہنچے ہیں راستہ کل بھی بند تھا کل واپس جانا پڑا تھا آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ٹنل کے قریب پہنچ چکے ہیں تو دیکھتے ہیں اب آپ دیکھیں گے ٹنل کتنا خوبصورت بنایا ہے زبردست انجینئرنگ ورک کازیکنڈ ٹنل کا یہ ٹول پلازا ہے کازیکنڈ میں تو ٹول پلازا کرس کر لیا ہم نے اب ہم ٹنل میں پہنچنے والے ہیں انٹر کرنے والے ہیں ٹنل کو یہ کازیکنڈ کا ٹنل اس کا یہ دیکھیں نیشنل ہائیوی کا بانی ہال کازیکنڈ ٹنل یہ ہے وہ ٹنل جس سے ہوتے ہوئے ہم آگے بانی ہال میں پہنچیں گے اس وقت یارہ بچ کر ستارہ منٹ ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کتنے منٹس میں ہم اس ٹنل کو کرس کر پائیں گے پی والک One ڈیرون جسد ڈیرون 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 موسیقی ہمارہ سکتا ہے اینجینئرز کا ٹو اٹھنل دو ٹیوپز بنی ہوئی ہیں یہ ایک آنے کے لئے ٹیوپ ہے ایک جانے کے لئے ٹیوپ ہے یہ کازیگنڈ کا ٹنل ہے یہاں سے ہوتے ہوئے ہم بانی ہال میں پہنچیں گے پہلے اس سے پہلے جوار ٹنل سے جانا پڑتا تھا بہت انچائی پہ وہاں بارپ باری ہوتی تھی سردیوں میں بند ہوتا تھا لیکن یہ سردیوں میں بھی ایڈیا کھلا رہتا ہے اچھا ٹورک ہے یہ کازیگنڈ ٹنل کے بیچوں بیچ ہم بزر رہے ہیں بہت اچھا ٹنل بنایا ہے کوئی سبوکیشن مگیرہ ٹنل میں نہیں ہے تو آپ ہم اس کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یارہ بچ کر ستارہ منٹ پر ہم انٹر ہوئے تھے اور یارہ بچ کر چوبیس منٹ پر ہم باہر نکلے ہیں یہ والی سائیڈ جو ہے یہ بانی ہال کی سائیڈ ہے بانی ہال پہنچ چکے ہیں بانی ہال میں ہے بانی ہال میں ہے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بانی ہال کا ایریا ہے ابھی ہم کازیگنڈ ٹنل کو پناہ کر سکے ہیں بانی ہال میں پہنچے ہیں تو آج اچھی توپ کے لئے ہوئی ہے پانی حال کل تو بارش تھی پرسوں بھی بارش تھی تو یہ پانی حال ہے بانی حال کے ایریا میں ہیں یہ دیکھئے یہ ٹنل جو بنایا گیا ہے یہ شیطانی نالے کے پاس بنایا گیا ہے شیطانی نالے کے بارے میں میں بتاؤں بہت ہی خطرناک جگہ تھی بڑے بڑے پتھر یہاں پر گرتے تھے اور بہت سے لوگوں کی جان اس ایریا میں جا چکی ہے تو یہاں پر دو ٹنلز کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں یہ پہلا ٹنل ہے ابھی اس میں لائٹنگ وغیرہ کا انتظام نہیں ہوا ہے لیکن لوگوں کی آسائش کے لئے اس کو اس سے پہلے ہی کھول دیا گیا ہے کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے تو لوگوں کو آنے جانے کے لئے سہولیت فرام کی ہے نیشنل ہائیوئی اتھارٹی نے اچھا کام کیا ہے زبردست کام کیا ہے نیشنل ہائیوئی اتھارٹی آف انڈیا نے تو یہ شہیطانی نالے پر بنا ہوا پہلا ٹنل ہے آگے ایک اور بھی ٹنل سے ہمیں گزرنا ہے تو یہ جان کر یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں نیشنل ہائیوئی اتھارٹی آف انڈیا کے بارے میں یہ دیکھیں اس ٹنل کو ہم نے کراس کیا یہاں پر اس ایریا میں یہ دیکھیں لیپٹ سائیڈ پر اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں تو یہاں پر بڑے بڑے بولڈرز اوپر سے گرتے تھے اور لوگوں کی جان جاتی تھی گاڑیاں ان کے نیچے آتی تھی ایکسیڈنٹس ہوا کرتے تھے تو ابھی ہم آگے پہنچے گئے یہ دیکھیں ابھی کنسٹرکشن چل ہی رہی ہے تو لیکن ان ٹنل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان بچ پائے گیا یہ دوسرا ٹنل ہے جو اسی شہیطانی نالا نام ہی دیکھیں نہ کتنا خطرناک ہے شہیطانی نالا تو یہاں سے گزرتے وقت لوگ بھی ڈرہ کرتے تھے اتنا خطرناک ہوا کرتا تھا یہاں پر پتھر گرا کرتے تھے اوپر سے پچھلے سال بھی ایک گاڑی کو پتھر آیا تھا اور پوری گاڑی تحس نحس ہو گئی تھی ابھی یہ ٹنل کے اندر ہیں ہم تو اس ٹنل کے اندر بھی دیکھیں کئی بے وکوف لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹنل کے اندر بھی اوٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آگے ہم پہنچیں گے تو آپ کو دکھائیں گے لیفٹ سائیڈ میں بڑی بڑی روڈز لگی ہوتی تھی جن روڈز کے ذریعے ان پتھروں کو روکنے کی کوشش کی جاتی تھی تو میں بتا رہا تھا کئی بے وکوف لوگ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی جانوں کو بھی یہ دیکھیں یہ بھی اوٹیک کرنے لگا ہے یہ ٹویرہ والا آگے سے تو اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی لین میں چلے ٹنل میں اوٹیک کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنی کون سی مارا ماری ہو رہی ہے تو میں بتا رہا تھا یہ شیطانی نالا اس کا نام ہی شیطانی نالا ہے کیونکہ اس ایریا میں بہت سے لوگ جان باہک ہوئے ہیں ایکسیڈنٹس کی وجہ سے پتھر آنے کی وجہ سے تو نیشنل ہائیوے اتھارٹی آف انڈیا کی تاریف کرنی چاہیے خاص کر یونین منسٹر نیتن گھٹکری جی کی جنہوں نے ان دو ہائیوےز پر کشتوارڈ اور سنگپورا کی جانب جو ہائیوے ہے اور یہ جو جمہو سیرینگر کی ہائیوے یہ دیکھیں اس سائیڈ لیپٹ میں آپ کو دکھ رہی ہوں گی راڈز ان راڈز کے ذریعے روکنے کی کوشش کی جاتی تھی ابھی ہم دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ راڈز لگی تھی ان سے ٹکراتی تھی پتھر تو وہ رک جاتے تھے لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کی جانیں جاتی تھی یہ ابھی ہم کراس کر رہے ہیں شیطانی نالا کا ایریا ہم ناشری ٹنل کے پاس پہنچنے والے ہیں تو ایک سائیڈ سے پورا پیکڈ ہے جام ہے جو سرنگر کے لیے گاڑیاں جا رہی ہیں وہ بلکل پیکڈ ہیں تو ہماری سائیڈ سے تھوڑا کھلا ہوا ہے دیکھتے ہیں ہم نکل پائیں گے یا نہیں تو جی ہمیں جانے دیا تو یہ دیکھیں ہم ناشری کے قریب پہنچے ہیں ناشری ٹنل کے قریب ہے تو دیکھتے ہیں ہم نکل پائیں گے یا نہیں دیکھتے ہیں ناشری ہی ہے یا اور کوئی جگہ ہے ناشری کا ہی ایریا ہے تو ایک سائیڈ سے بلکل پیکڈ ہے جو وہاں سے کشمیر کے لیے آ رہے ہیں تو یہاں پر آگے پھر جن کو جمہو جانا ہوگا ان کو ٹول پلازا سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے ہمیں تو ڈائریکٹ جانا ہے ہمیں یہ دیکھیں وہ جو رائٹ کی طرف جاری وہ ناشری ٹنل ہے تو ہمیں کیونکہ کشتوار جانا ہمیں یہاں پر لیپ ٹرن لینا ہے ہم کشتوار کے لیے نکل رہے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ نظر آ رہا ہوگا گرین وہ ناشری ٹنل ہے ناشری ٹنل کرس کر کے دوسری سائیڈ یہ چنینی میں پہنچیں گے اور ہم یہاں سے اپنی جرنی بٹوت کے لیے شروع کر رہے ہیں یہ پھر اب بٹوت کے لیے ہم ٹرن لے چکے ہیں بٹوت کے لیے اب روانہ ہو چکے ہیں اس روڈ پہ اب بند ہونے کا کوئی خطرہ نہیں رہتا ہماری روڈ پہ جو بٹوت کشتوار ہے تو کچھ ہی دیر بعد ہم بٹوت پہنچیں گے تو ہم یہاں بٹوت انٹر کر چکے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر بھی دو روڈز جاتی ہیں ایک اوپر کی جانب جائے گی ایک نیچے دیکھئے یہ رائٹ میں جو روڈ جاری اوپر کی جانب تو اگر یہاں سے جائیں گے تو یہ جموں کے لئے جائے گی اور نیچے سے یہ جو روڈ جاری ہے یہ کشتوار ڈوڑا بدروا کے لئے جائے گی آگے ایک ٹرن اور ملے گا وہاں پر بھی اگر ہم رائٹ ٹرن لیں گے تو وہ ہمیں جموں کے لئے لے جائے گی اور لیٹ ٹرن لیں گے سٹریٹ جائیں گے تو وہ کشتوار کی جانب جائے گی یہ روڈ جو کشتوار بٹوت سے کشتوار یا بدروا بن چکی ہے اب یہ تھوڑا سا پیچ ہے ابھی اس میں بلیک ٹاپ نیا ہونا باقی ہے لیکن آگے آپ دیکھیں گے جو ہی ہم بٹوت کے مین ایریا میں انٹر کریں گے یہ دیکھیں مین ایریا میں ہم انٹر کر چکے ہیں تو یہاں پر آگے آپ کو بورڈ دیکھنے کو ملے گیا یہ دیکھیں بورڈ اس بورڈ کے رائٹ میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ رائٹ میں دیکھیں یہ گاڑی بلیک رائٹ کی جانب جا رہی ہے تو یہ جمہوں کے لئے راستہ جا رہا ہے اور یہ جو نیچے سے لیپٹ سے جا رہا ہے یہ سٹریٹ کشتوار کی جانب روڈ جاتی ہے تو یہاں پر میں سرانہ کروں گا یونین منسٹر نتن گھٹ کری جی جنہوں نے بہت ہی زبردست کام کرائے نیشنل ہائیوی آثارٹی آف انڈیا سے ہماری بھٹوٹ کشتوار روڈ کو چمکا دیا ہے زبردست کام کیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی روڈ کنسٹرکٹ کی گئی ہے ابھی یہ نیشنل ہائیوی کا درجہ اسے ملا ہے کشتوار بھٹوٹ سے کشتوار کی جانب یہ روڈ جائے گی آگے چھاترو سے ہوتے ہوئے سنگھپور سنگھپور ایریا ہے وہاں پر ایک ٹنل کنسٹرکٹ ہونے جا رہا ہے جس سے کشتوار کا رابطہ پرمنٹلی جڑے گا کشمیر کے ساتھ اور وہ روڈ پورے سال کھلی رہے گی اس میں کبھی بھی بند ہونے کا کوئی چانس نہیں وائلو میں جب ٹنل بنے گا تو اس کے لئے ہم شکر گزار رہے ہیں یونین منسٹر نتین گٹکری جی وان اپ دی بیسٹ منسٹر ان موڈی کیبنٹ تو سرانہ کرنی ہوگی ان کی ان پچھڑے علاقہ جات کے لئے بھی ایک نیشنل ہائیوی سینکشن کی یہ دیکھیں اور خوبصورتی بھی دیکھیں اس بٹوت کے ایریا کی دیکھیں کتنا سندر ایریا ہے تو یہ بٹوت تک ہم نے آپ کو جرنی دیکھیں موسیقی